ویورز میں ولی خان ٹائم لائن کنسٹرکشن سے اور ابھی ہمارا بیریہ انکلیو جو ہمارا ایک سائٹ ہے کمرشل وہاں پہ آج ہماری لیاؤٹ ابھی شروع ہے یہاں پہ تو کھل ہم نے یہاں پہ کیا تھا دوبارہ سے ہم نے لین کنگریٹ کروایا ہوا ہے اور آج اس کے اوپر لیاؤٹ شروع ہے جو کہ کالم فوٹنگ اور ہمارا جو بیس ہمارا کنگریٹ آئے گا سٹیل فکسنگ ہوگی اس سارے کے حوالے سے آج اس کی لیاؤٹ شروع ہے اور لیاؤٹ میں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ سائز کے کالم آ رہے ہیں سی وان سی ٹو سی تری انڈ سی فور تو وہ سب کا سائز بھی چینج ایک دوسرے سے اور ان کا جو سٹیل ہے سٹیل کنفیگریشن مطلب سٹیل جو اس میں یوز ہونا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے تو اسی حساب سے ہر ایک کا لیاؤٹ کرنا وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے لیاؤٹ کا اور ساتھ میں یہ کہ آپ دیکھ سکتے کہ ابھی سٹیل کٹنگ کا اور فکسنگ فکسنگ تو خیرہ بھی نہیں ہے لیکن کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہوئے تیسین صاحب لگے ہیں آج پھر بسم اللہ کر کے سے شروع کر دی ہے اور اس نے کالموں کے رنگ بھی ساتھ میں کالموں کی کٹنگ اور اس کے علاوہ بیموں کے رنگ کی کٹنگ بھی اس نے سٹارٹ کی ہوئے اور ساتھ میں کالموں میں ہمارا نمبر ایٹ سٹیل بار یوز ہو رہے ہیں نمبر سکس یوز ہو رہے ہیں جس کے ابھی کٹنگ کریں گے اور ساتھ میں یہ دو جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ہمارے دو ٹینک بننے ایک ہمارا ٹینک ہوگا جو ہمارا ہنڈل گاؤنڈ وارٹ ٹینک ہوگا اور ایک ہمارا سمپ بنے گا تو یہ دونوں کے لیے ہم نے اس پیس چھوڑا ہوا ہے ابھی ہم نے اس کی بھی لیاؤٹ کرنی ہے پھر اسے لیاؤٹ کے حساب سے ہم نے اس کی ورک اور یہ پور ایریا ایک راؤنڈ شیپ میں بنے ایک سرکلر اس کو شیپ دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے thro flat کا جو frontitaire ہے اس کی لئنٹ toda تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس nowbeak sided مرک بے کے مرک بے ہوس tightly ani larger ,それは زیادہ ہے فوٹ ڈیٹ فوٹ اور یہ جو فرنٹ سائٹ اس کی لمبائی ہے توڑی کم ہے کیونکہ یہ سارے پلات آپس میں جوڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک راؤنڈ شیپ میں یہاں پہ سارا ایک یہ بن رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیک پہ جو سپیس لیفٹ رائٹ پہ بچتا ہے اس کو بچانے کے لیے اس کا بیک سائٹ پہ سپیس بڑھا دیا ہے کیونکہ راؤنڈ شیپ میں جب بلڈنگ جائے گا تو اس کے لیفٹ رائٹ پہ یہ سارا سپیس بنتا جائے گا تو اس سپیس کو کور کرنے کیلئے سارے بلڈنگ بیک سائٹ پہ انہیں اس کا سائز بڑھا دیا ہے ابھی کیا ہے کہ ابھی لین کے بعد جو یہاں پہ سسائٹی کے ڈیمارکیشن دوبارہ سے ہمیں کروا یہ لیاؤٹ دوبارہ سے دی انہوں نے جو انڈ پوائنٹ ہمارے آرہے ہیں لیفٹ رائٹ فرنڈ بیک وہ دوبارہ ریچ کر کے اس نے لگوا دی ہے ہمارے کو اور اسی حساب سے ابھی ایکسٹرنل لائن کی ہم لیاؤٹ کر رہے ہیں ایکسٹرنل لائن آپ دیکھ سکتے میں آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ چار پوائنٹ ہمیں ایک آرنر کے دے دی ہیں ان پوائنٹ دینے کے بعد اب اس کا ہم نے ایکسٹرنل لائن لگا دی ہے جو کہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو ویڈیو میں یہ لائن ہمارے ایکسٹرنل لائن ہے اور کرنا کیا ہے کہ اس ایکسٹرنل لائن کو لگانے کے لیے آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایکسٹرنل لائن جو تنی بھی آپ کی بیلڈنگ کے ایکسٹرنل لائن بن رہی ہے تو ہم نے اس کو احتیاطا پلاسٹر مارجن چھوڑ کے ایک انچ ہم نے اس کو اندر لگا دی ہے مطلب اس کو کم کر دی ایک انچ پورے سائز کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اوپر بیلڈنگ آئے گی تو اس کے اوپر ہمارا نیچے واٹر پوپنگ بھی ہوگا پلاسٹر بھی ہوگا تو پلاسٹر کا مارجن چھوڑ کے ہم نے اپنا بیلڈنگ کیا وجہ یہ ہے کہ جب یہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے ایک سٹیریر کی جب پرماش ہوگی تو ہماری پلاسٹر ہونے کے بعد برابر ہو جائے گی تو اگر آپ پلاسٹر کا مارجن نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا بیلڈنگ دونوں سائیڈوں سے ایک ایک انچ بڑھ جائے گا جو آپ کے لئے فرابلم بن سکتی ہے تو ضروری ہے کہ آپ جب بھی لئے اوٹ کرے تو اس کے لیفٹ رائٹ فرنٹ پہ پہ آپ نے اگر آپ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسنٹ بیلڈنگ بن رہے ہیں تو پھر تو آپ نے یہ کرنے اگر آپ کا بیلڈنگ آپ بنا رہے ہیں کسی ایک اپنے سائٹ کے اندر ہی باؤنڈری کے اندر تو پھر یہ ایشو نہیں ہے تو یہ ذرا خیال کرنے کہ اس چیز میں ان چیزوں کا خیال کرنے باقی جسدہ دے رہے ہیں کہ سارے کالموں کا آپ لئے اوٹ ہو رہے ہیں ایک ایک کالم کا جو ڈرائنگ پہ منشن ہے اسی سائٹ کے سارے کے لئے اوٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا سریعہ شروع کر کے تو اس کے فوٹنگ کا سٹیل ہم باندھیں گے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس سٹیج پہ آپ سے بات ہوگی تیل دن اللہ